موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات آج میں جت شخصیت کو جیبوٹیش کر رہا ہوں میرے پاس الفاظ کی زخیر ختم ہو جائے اگر میں ان کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دوں جہاں آج میں بات کر رہا ہوں ایسے شخصیت پہ جو کہ تدریس اور رسرچ میں اپنا سانی نہیں رکھتے اور جن کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اخلاق کی تنویر ہے سرزہیر الدین اخلاق کی تصویر ہے سرزہیر الدین تعریف میں الفاظ کہاں سے لا ہوں دلدادہ علم و عمل ہیں سرزہیر الدین شاعر نے جو کچھ کہا ان کے بطالق بلکل صحیح کہا اور سرزہیر آپ نے آسٹریہ سے پی ایس ڈی کی تکمیل کری پی ایس ڈی حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک فاکستان واپس آگئے تدریس میں نمائی مقام حاصل کیا تلوہ و تلوات میں جو مقبولیت ہے اس کا کچھ سانی نہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ حسن اخلاق ملنساری اور لوگ کے لئے کام آنا خواتین و حضرات میں میں بھی ان کا سٹرونٹ رہا اس لحاظ سے کہ انیورسٹری آف کراچی ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس میں وہاں سے ایم ایسی کر رہا تھا تو کافی لیٹ ایم ایسی تھی میری وہاں پر اور مجھے میرا اتفاق ہوا ایک فرام میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے شفقت محبت اور ان کے شخصت کو دیکھتے ہوئے میں میں بالکل یعنی ایک دیوانہ سا ہو گیا ان کا اور آج تک میں ان کا فین بن گیا ہوں کوئی ایسی جگہ نہیں کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جہاں کہ میں ان کا تذکرہ نہ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں نے سیکھا اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے ڈاکٹر زہیر الدین انگول مجلس رہے ہیں طالب علمی کے زمانے میں اپنی طالب زمانہ طالب علمی میں نمائی مقام حاصل کیا اور چند ہی دنوں میں اپنی علمی قابلیت اور بلند کردار کی وجہ سے طالبہ و طالبات میں جو مقام حاصل کیا بڑے بڑے لوگوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا میں بتاتا چلوں کہ ایم ایسی کی تکمیل کے بعد گو کہ میں میری زیادہ توجہ پی ایس ڈی ایڈوکیشن کی طرف رہی ہوں کیونکہ میں ایڈوکیشن کا اسیسٹن پروفیسر بھی اللہ کے فضل سے بن گیا ہوں اور لیکن جو فیزکس کی معیش ایک تڑپ تھی وہ میں نے مجھے ملا ایک موقع ہو میں نے کراچی انیورسٹی میں دیپارٹمنٹ او فیزکس میں اللہ کا حسان ہے اور انیورسٹی آف کراچی کا بہت بڑا ہمیں شکر گزارو اور اگر میں وہاں نہ آجاتا تو شاید میں ان عظیم ہستی سے نہ مل سکتا دیپارٹمنٹ او فیزکس میں یوں تو بے شمار حسادت اکرام ہیں بڑے محبت کرنے والے عزت کرنے والے اور زہیر صاحب جو ہیں سرزہیر الدین صاحب کی جو میں بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ یقصہ مقبولیت ہے ان کی ایک منفرد ریکارڈ ہے ان کا کہ طلبہ و طالبات میں ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئے اور آپ یہ دیکھیں کہ اینورسٹری آف کراچی میں مہر حیج بھی ہے آپ کی اور گاڑیوں کا تاتا بندہ رہتا ہے گاڑیوں کی لائن لگی رہتی ہے لوگ ریسرچ کی لئے فیزکس کی معلومات کے لئے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں آپ ان کی توازو چاہے بسکٹ وغیرہ سے بھی کرتے ہیں اور ان کو مفید معلومات بھی دیتے ہیں اپنے زندگی کے تجربات ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے سیڈنٹس دنیا بر میں ملک پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں فیزکس میں تدریس کے حوالے سے سعید سرزہیر الدین صاحب کا کوئی سانی نہیں اور اگر ان کی صلاحیتوں سے مزید فائدہ اٹھائے جائے تو ہمارے ملک کے لئے ایک بہت اچھا شکون ہوگا ہمارے کراچی سے باہر بھی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے ضرورت ہے حکومتی سطح پر بھی اقدامات کے ضرورت ہیں یہ میرے ایک سیزیشن ہے میرا اپنا ان سے دلی محبت اور لگاؤ کا ایک انداز ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگر ان جیسے ساتھ اکرام کی ہم ان کو اپریسیشن دیں گے تو ہمارا ملک رسج میں بہت آگے چلے جائے گا اللہ کے فضل سے رسج میں کافی کام ہو رہے ہیں اور شعبہ میں بھی لیکن فیزکس میں انیورسٹری اور کراچی میں جو کام سرزہیر الدین صاحب کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لئے ذرا مشکل ہے اپنے گھر اپنے دل کے دروازے کھلے رکھنا آپ کے ساتھ زیادہ ہانی زہیر یہ آپ تصویر میں دیکھیں گے اپنے والی صاحب کے نقشہ خدم پہ چلتے ہوئے گول میڈلس رہے اور جو کو کریگر ایکٹیویریز میں بھی حصہ لہتا ہے ایک مقابلے میں انہوں نے اپنی ٹیم ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس کے لئے پرائز بھی جیتا اور ملک کے معروف اور سب سے زیادہ قومی نغمے ریکارڈ کرنے والے محمد افرائین صاحب سے ایوارڈ لیتے ہوئے دیکھیں گے آپ تصویر میں ان کے پرائز میں ڈاکٹر شوفتہ ایس ڈین ڈیپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن بھی موجود ہیں اور حالی صحیح کے بارے میں کہوں کہ آج کلہ امریکہ میں ان کو سکولرشپ میں لیے گول میڈلس رہے ہیں اپنے والی صاحب کے نقشہ خدم پہ چلتے ہوئے ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں وہ بھی اسی طرح نمائی مقام حاصل کر رہے ہیں یہ والدین کی نیکیہ ہوتی ہیں کہ ان کے بچے بھی جو ہیں ان کے نقشہ خدم پہ چلتے ہیں زہین صاحب ہمیشہ سماجی کاموں میں بہت آگے رہتے ہیں شجرکاری کا ایک دفعہ جو آغاز ہوا تھا ایناسٹریو کراچے پورے ملک میں آپ اس میں پیش پیش تھے یہ آپ دیکھیں گے ان کو ایک پودا لگاتے ہوئے اور یہ تو ایک پودا ہے اور ان کے لگائے ہوئے پودے یعنی میری مراد وہ طلوہ و طلوات ہیں جو انہی کی ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں اور آج پاکستان ہی نہیں پورے بلکہ پوری دنیا میں ملک پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے ایوارٹ حاصل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا یہ بڑی محنت کے بعد ملتا ہے اپسیشیشن بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی اچھے انسان کے لئے کسی بھی قابل انسان کے لئے اور ڈاکٹر زہر الدین صاحب ڈیزرپ کرتے ہیں کہ انہیں ہر لمبے اپریشیشن ملے ایوارڈ ملے ایوارڈ سب سے بڑا ان کا یہ ہی ہے کہ آج طلبہ و طالبات کے دل میں ان کی جو عزت ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ اخصان طور پر مقبولیت حاصل کی جائے انیورسٹی آف کراچی ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ٹیچر ایسا ہو جو آپ کے قریب نہ ہو یہی وجہ ہے کہ میں جتنا بھی وہاں پر رہا ہوں میں نے ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس میں جتنی بھی تدریس دیکھی ہے ان کی اور دوسرے اتصاد اکرام کی تو مجھے ڈاکٹر زہید صاحب نے کافی متاثر کیا ڈاکٹر زہید صاحب کے زیر سایہ بہت سے ساتھا اکرام بھی جائے وہ اینفل اور پی ایج ڈی کی تکمیل کر چکے ہیں سرجیشان اقبال بھی آپ تصویر میں دیکھیں گے ابھی حالی میں انہوں نے پی ایج ڈی کی تکمیل کی ہے ان کے زیر سایہ اس کے علاوہ بے شمار اور طلبہ و طلبات انفل ان کے زیر سایہ کر چکے ہیں اور وہ تو یہی کہتے ہیں پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں وہ علم نہ دے جس سے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں وہ غولندی نہ دے کے مجھے بستی میں کچھ نظر نہ آئے یہ یہ سب جو ان کی دل کی دعا ہے یہ ذراسل ان کی والدہ کی تربیت ہے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے دو سال تک وہ ملک سے باہر بھی خدمات انجام دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آنا جانا رہا ان کا عمرہ اور حج کی سعادت آسل کی کلاس روم ڈیپارٹمنٹ آف ایڈیوکیشن جو کہ ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس میں کہوں گا ایڈیوکیشن تو ہے ہی اور ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس کی جو ایڈیوکیشن ہے اس کا میار اس کی میار کی کوئی سانی نہیں ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے ڈاکٹر محمود ڈاکٹر زہیر کے ساتھ شجر کاری کی مہم میں آگے آگے نظر آئے اور میں تو یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر زہیر صاحب کی خدمات جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میری تو درخواست ہے جو بھی ہمارے اگر میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے کہ دیکھیں کہ کون کون سے گوہر ہیں نایاب ہمارے ہاں موجود ہیں ایسے ہیرے جن کو تلاش کرنے کے ضرورت ہے ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بہت قریب میں ایسے ہیرے موجود ہیں اور اس کی مثال ڈاکٹر زہیر الدین صاحب ایک زندہ مثال ہے ایسے لوگوں کو تو آگے آنا چاہیے بلکہ پرائیڈ اور پرفارمنس بھی دینا چاہیے ایسے لوگوں کو ان کے خدمات ایسی ہیں کہ واقعی رسرچ کے حوالے سے کوئی سانی نہیں ان کا گھر اور دل اسٹیڈنس کے لئے کھلا ہوا ہے محمد افرائیم صاحب بھی ان کے فین وہ خود محمد افرائیم صاحب کے فین اور محمد افرائیم صاحب ان کے فین اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی انہیں بچوں کے خوشیں نصیب فرمائے سہد من رکھے تندوس رکھے اور اپنے ملک کے لئے اس طرح خدمت انجام دیتے رہے خوش رہے ہیں ڈاکٹر زہیر صاحب اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر زہیر صاحب نے جو کچھ بھی ہمارے ملک کے لئے کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے لئے کیا ہے میں تو صرف یہی کرنا کہنا چاہوں گا کہ آفرین ہیں ڈاکٹر زہیر صاحب آپ پر آفرین ہیں آج میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جب میں تذکرہ کرنا ڈاکٹر زہیر الدین صاحب کا ان کی محبت شفقت قابلیت بے مثال بے مثال یہ فرزند پاکستان صدا سلامت رکھے ان کو زہد من رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے کامیابی کے دروازے کھولتا رہے ان کے بچوں کے لئے آفیت کے معاملات کرتا رہے یہ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرما اور ان کے زہر سایہ جو لوگ ہیں ان کی معاونت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی نصیب ڈاکٹر اجمل مروم وائس ساسلر صاحب ڈاکٹر زہیر صاحب کو ایوارڈ دیتے ہوئے یہ غالباً ڈاکٹر اجمل صاحب کی آخری تصویر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر اجمل صاحب جیسا آپ جانتے ہیں کہ اچانک انتقال کر گئے تھے اور اس کے بعد زہیر صاحب اور پروفیسر بھی بن گئے ماشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ زہیر صاحب اللہ کو سلامت رکھے اسی طرح کامیابی کامیابی آپ کے قدم چومتے رہے ہیں اسی طرح قدم چومتے رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ کہ انسان کو ناومید نہیں ہونا چاہیے ناومیدی سے انسان اندر سے ٹھوٹ جاتا ہے کیسے بھی مرائے لو امید کا دھامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی مثال ڈاکٹر زہیر صاحب ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے خوش رکھے سننے والوں سے دعا ہے کہ آپ بھی ان کے لئے دعا کریں ہمارے ملک کا سرمایہ پروفیسر ڈاکٹر زہیر الدین صاحب اور ہمارا خصوصی سلام ہے ان کو ہمارے فضل الفاظ نہیں کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں ڈاکٹر زہیر صاحب اس طرح خدمت انجام دیتے رہے ہیں اور جو لوگ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے دل کے دروازے تو کھلے ہی ہیں گھر کے دروازے بھی کھلے آپ ذرا جا کے تو دیکھیں میرا یقین ہے کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور آپ آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح آپ کی آو بھگت کرتے ہیں یہی ایک اچھے انسان کے خوبی ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کے لئے دل کھول کر اپنا دل کھول دیتا ہے اور ایسے قابل انسان جن کی قابلیت سے روشن ہے جہاں تو یقینی طور پر سلام پیش کرتے ہیں ہم میں اپنے اُس دور کے جو سروینٹس ہیں ان کی جانب سے اور بے حیثیت ایک استراد کی حیثیت سے میں ان کو خصوصی سلام پیش کرتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے عباد رکھے اور جس طرح وہ ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرست و توانہ رکھے خوشیاں زندگی بھر کی محبت زندگی بھر کی سمیٹ جائے ہوں ہماری دعا ڈاکٹر زہیدودین صاحب آپ کے ساتھ ہے میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چیل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آگے بھی میں ایسی انفید ویڈیوز آپ تک پہنچا سکوں اور ڈاکٹر زہیدودین صاحب جو میرے پاس الفاظ تھے ٹوٹے پوٹے مننز تعریف تو میں نہیں کر سکتا جو ڈیزرو کرتے ہیں لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک ایسا نایہ بھیرہ عطا فرمایا ہے جن کی چمک سے روشن حصارا جاں ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس چمکتا ہے ان کی موجودکی میں ڈیپارٹمنٹ آف فیزکس کی ترقی کا راز بڑی حد تک پروفیسر ڈاکٹر زہیدودین کھولی جاتا ہے ان کے کندوں پہ اہم ذمہ داری ہے کہ جب وہ یہاں سے ریٹائر ہوں ویسے تو ٹیچر کا بھی ریٹائر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک رسم ایک روایت ہے تو وہ میسج جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں خدمت دیانت کی مثال جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آنے والے سٹوڈنٹس اس کو فالو کریں آنے والے سٹوڈنٹس کوشش کریں کہ ڈاکٹر زہید صاحب بتائے و راستے پہ حمل کر سکیں پاکستان سندابات موسیقی